نواز شریف مقابلہ کرنے والے کارکنوں کے جذبے اور حمد کو سلام پیش کیا پرویز الہی کو کاف لیگ میں واپس دانے کی کوششیں چودری شجاعت کی ایک اور ملاقات مسلم لی کاف کے سربراہ چودری شجاعت حسین نے تحریک انصاف کے صدر چودری پرویز الہی سے لاہور کی کیمپ جیل میں ملاقات کی چودری صالق حسین اور چودری وجاہت حسین بھی موجود تھے چودری شجاعت نے پرویز الہی کا حال دریاق کیا سیاسی حالات پر کی بھی گفتگو ہوئی میڈیکل بورڈ نے سابق وزیراعلا پرویز الہی کا تبی معاینہ بھی کیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں ٹوکیو میں ملاقاتوں میں آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں درجمان دفتر خارجہ کی مطابق وزیر خارجہ جاپان کی بین الاقوامی ترقیاتی ایجنسی کے عہدداروں سے ملے جاپان کی برونی تجارتی تنظیم کے نمائندوں سے بھی ملاقات وزیر خارجہ نے ٹوکیو میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کیا کہا کہ پاکستان کو امداد نہیں تجارت چاہیے جاپان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں آئیٹی، توانائی، زراد سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے قومی پلان تیار کر لیا ملک کو ٹیکس کلچر کی طرف جانا ہوگا ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست کو بھیک مانگنا پڑے گی وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو بولے تجارتی مراقض رات ایک بچے تک کھلیں اور لوگ صبح دس بچے تک سوئیں تو قوم کیسے ترقی کرے گی ہنگاوی بنیادوں پر برامداد اور پیداواری صلاحیت بڑھانا ہوگی ہر پاکستانی کا فرض ہے ٹیکسٹوری اور کرپشن کی نشاندہ ہی کرے پی ٹی آئی ملک دشمن سرگرمیوں میں حد سے گزر چکی ملک کو دیوالیا کرانے کی بھرپور کوشش کی اب بیرون ملک لابنگ کر رہے ہیں حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع پی آئیے کی تین پروازوں پر نو سو سے زائد حجاج کرام پاکستان پہنچ گئے چدہ سے حجاج کرام کو لے کر بھی آئیے کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی کراچی ائرپورٹ پر گورنر سیند کامران تسوری نے حاجیوں کا خیر مقتم کیا سعودی عرب سے ایک اور حج پرواز اسلام آباد ائرپورٹ پر پہنچی لاہور ائرپورٹ پر پہنچنے والے حاجیوں کا بھی عالی حکام اور اہل خانہ نے استقبال کیا چدہ سے پوسٹ حج فلائٹ آپریشن 20 جولائے تک جاری رہے گا صدر پاکستان عارف علوی کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری درود و سلام پیش کیا ریاست الجنہ میں نوافل ادا کیے پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز عشاء ادا کی صدر عارف علوی کو خصوصی پروٹیکال میں مسجد نبوی لے جایا گیا اس تحقام پاکستان پارٹی کے سر پر استیالہ جہنگیر خان ترین لندن سے وطن واپس پہنچ گئے جہنگیر ترین نے لندن میں اپنا سالانہ تبعی معاینہ اور مختلف ٹیسٹ کرائے پارٹی ذرائع کے مطابق جہنگیر ترین کی واپسی کے ساتھ ہی پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوگا ارمو ڈالر کا ذر مبادلہ رکھنے والا پاکستان آج ایک ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے بفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کہتے ہیں معاشی صورتحال مہنگائی اور بے روزگاری کے ذمہ دار جیمن پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں شر پسندوں کا ٹولہ ہے قوم نے اب صحیح فیصلہ نہ کیا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی پنجاب میں سہت کارٹ پر غریبوں کا علاج بن نہیں کیا گیا نگران وزیر اطلاعات آمیر میر کی نیوز کانفرنس بولے کہ سہت کارٹ دوہزار پندرہ میں نواز شریف دور میں غریبوں کے لیے آیا تھا تحریک انصاف کے دور میں سہت کارٹ پر مافیا بن گیا تھا نگران وزیر سہت جاوید اکرم بولے ساوک دور حکومت میں لوگ سہت کارٹ پر عرب پتی بن گئے اسپتالوں میں مریضوں کو بلا وجہ سٹینٹ ڈالے جاتے رہے غلط استعمال روپنے کے لیے سہت کارٹ پرگرام میں اصلاحات کی ہیں پاکستان کی خطے کے نو ملکوں کو برامداد مالی سال کے گیارہ ماہ کے دوران بیس پیصد تک گر گئی ملکی افغالستان چین بنگلہ دیش لنکہ بھارت ایران نیپال بھوٹان اور مالدیب کے لیے برامداد کم ہو کر تین ارب پینتیس کروڑ ڈالر رہ گئی پاکستان کی کل برامداد پچیس ارب اٹس کروڑ کا صرف تیرہ اشاریہ دو پیصد بنتا ہے پاکستان کے لیے چین سے درامداد میں بھی کمی دیکھی گئی کفائد شعری اقدامات کے تحت درامدی کنٹینرز کو کلیرنس کا انتظار آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر کا عبوری معاہدہ ایشیائی خطے میں قرض لینے والوں کے پہرست میں پاکستان کا پہلا نمبر آرچنٹائن چھالیس ارب ڈالر کے قرضوں کے ساتھ دنیا مصر فہرست مصر اٹھارہ ارب ڈالر قرض کے ساتھ دوسرے نمبر پر یوکرین بارہ اشاریہ دو ارب ڈالر قرضوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ملکی اداروں کے خلاف فیٹف کو خطوط لکھنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کچھ فارمسسٹ نے بین الاقامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ایمیلز بھیجی الزام لگایا پاکستانی ادارے منی لانڈرنگ میں مروض ہیں خطوط اور ایمیل میں خصوصی طور پر ڈراب کا ذکر کیا گیا میک میں صحت کا کارروائی کے لیے ایف آئی کے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ مرتزہ وہاب تصویر کھچوانا چھوڑیں اور کام کریں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئی مرحمن کا مشورہ کہا کہ پیولز پارٹی اپنے میر کو بے اختیارات نہیں دینا چاہتی سندھ حکومت نے ایف کے تین دن کراچی والوں کے لیے عذاب بنا دیئے حلف اٹھانے کے باوجود چیرمنز کو اختیارات نہیں دیئے گئے اپنا حق لینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے حافظ صاحب جو ہونا تھا وہ ہو گیا شہروانی چار سال بعد آ جائے گی رواداری کو فروغ دیں میر کراچی مرتزہ وہاب کا نئیم رحمان گوجبہ بولے شہر سے علائشیں اٹھا لی اگلا چیلنج بارشوں کا ہے کچھ لوگوں نے کچھرے پر تصویر بن پائی کچھرا اٹھ گیا تو کوئی تصویر نہیں بنائی اگر مدد نہیں کر سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں وزیر بلدیات تاثر حسین شاہ نے کہا میر کا الیکشن ہارنے کے بعد حافظ نئیم کے آساب پر خراب اثر پڑا انہیں فال نکالنے کا کام چھوڑ کر آرام کرنا چاہیے بلاول بھٹو وزیراعظم بن کر ملک کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کریں گے کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ دودھ بیس روپے اضافے کے بعد دو سو تیس روپے فی لیٹر فروخت ہونے لگا سرکاری اور مارکٹ ریٹ میں پچاس روپے کا فرق آ گیا شدید گرمی کے ساتھ لوٹ شیڈنگ کراچی کے شہریوں کے لیے دوہری عذیت کراچی میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیا دو گھنٹے پڑ گیا شہر کے مختلف علاقوں میں دس سے بارہ گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی لارکانہ اور کمبر شہر میں بجلی پانچ میں روز بھی بحال نہ ہو سکی جس بھی بحال کی گئی مگر زیادہ تر ٹک نہ سکی محلے میں کئی گھنٹے سے بجلی کی فراہمی موطل علاقہ بکین شدید گرمی اور حفظ ان اڈھال بیلجیم میں پاکستان زندہ بات اور استحقام پاکستان کا ریلی افواج پاکستان سے بھرپور یک چہتی کا اجھار ریلی کے شرکانے ہاتھوں میں سب سے لالی پرچم آرمی چیف اور پاک پوچ کے شہدہ کی تصویر اٹھا رکھی تھی شرکانے اعلامیے میں کہا کہ سیاست کی آڑ میں ریاست کو نقصان پہنچانا انتہائی افسوسناکت ہے عوام اپنے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں عید کی چھٹیوں میں ملک بھر سے سیاہ شمالی علاقوں میں پہنچی خیبر بختونخواہ کے سیاحتی مقامات پر دو لاکھ لوگ خلستین نظاروں سے لفندوز ہوئے ماجورد، محمد، خیبر، سواد، دیر اور چترال میں بھی سیاہوں کا رش رہا ماجورد کے راغگان ڈام میں کشتیاں چلائے گئیں گوم الزام اور اگزئی اور زرمک میں بھی میلے سجائے گئے شہریوں نے سیکیورٹی فورسز کے حفاظتی انتظامات اور تحولیات کی کاوشوں کو سراہا ایفٹ آباد کے علاقے گلیات میں بڑی تعداد میں سیاہوں کی آمد اندھم توڑ روڈ سے وادی حنو تک ٹرافک مکمل جاب سیاہوں کے بے تہاشا رش کے باعث مقامی افراد کو بھی مشکلات کا سابنا پولیس نتیا گلی میں پروٹوکول ڈیوٹی میں مصروف رہی بہرہ عرب سے مرتوب ہوایں پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ملک بھر میں کل سے آٹھ جولائی تک مونسون بارشوں کا امکان اسلامباد، پنجاب، سن، خیبہ بختونخہ، آزاد کشمیر اور گلگت میں تیز ہواوں اور گھرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گئی اربن فلڈنگ کا خرشہ انڈی ایم میں کی مونسون بارشوں سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدا ہے تربیلہ ڈیام میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویس ایک گھنٹے کے لیے کھول دیئے گئے سپل ویس تربیلہ ڈیام میں پانی کی سطح پندرہ سو گیارہ آشاریہ آٹھ کیوسک ہونے پر کھولے گئے تربیلہ ڈیام میں پانی کی آمد دو لاکھ دو ہزار کیوسک اور اخراج ایک لاکھ انسٹھ ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا پاکستانی کوپیما نائلہ کھیانی نے دنیا کی نوی بلند ترین چوٹی نانگا پربت سر کر لی نائلہ کھیانی آٹھ ہزار میٹر سے زائد بلند سات چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوپیما بن گئی نوجوان کوپیما واجدلہ نگری نے نانگا پربت چوٹی سر کی دوسری جانب آٹھ سالہ لبیق شگری اور بارہ سالہ دانش ست پارا نے چھہ ہزار چار سو میٹر بلند چوٹی خسر گنگ کو سر کر کے تاریخ رقم کر دی